ہیدربارت نورت زون کمیشنر سٹاس فورس ٹیم نے سیویل سپلائیز کے عدداروں کے حمرہ مستخہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے بیگم پیٹ مشربات اور الوال میں چھاپے مارتے ہوئے تین گاڑیوں کو ضبط کر لیا جس میں موجود 165 کلو تقریباً پانچ لاکھ روپے مالیتی راشن کا چانول بھی ضبط کر لیا پولیس نے اس دوران تین افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ مزید تین افراد مفرور بتائے گئے ہیں بتائے گیا ہے کہ ملزمین راشن کے چانول کو غریب افراد سے کم خیمت پر خرید کر اونچی خیمتوں میں فروت کرنے کا کاروبار کر رہے تھے ٹاس فورس اور سیویل سپلائیز کے عدداروں نے مزید کاروائی کے لیے گرفتار شدہ افراد اور ضبط شدہ اشیاء مسکورہ پولیس اسٹیشنز کے حوالے کر دی تلنگانہ کے سرے پیدہ پلی میں ایک ماں نے اپنے ذہنی معذور بیٹے کو زرائی بولی میں دھکیل دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا پولیس کے مطابق پیدہ پلی ٹاؤن کے مغلپور کے شیکھر اور شاملہ کو دو بیٹے ہیں شاملہ نے اپنے چودہ سال کے بیٹے بنی کو زرائی کوئے میں دھکیل کر اس کی جان لے لی معلوم ہوا ہے کہ ذہنی توازون اس بیٹے کا ٹھیک نہیں تھا پولیس نے ملزیمہ کو حراسط میں لے لیا اور اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے شاملہ نے اپنے چودہ سال کے لئے لیا اور شاملہ کو دو بیٹے ہیں ہی دن کے لئے لیا اور شاملہ کی چھانبین کر رہا ہوں مجھے چھانبین کرنے چھانبی چھانبین کرنے چھانبین کرنے چانبین کرنے اپنے چھانبین کرنے چھانبین کرنے کی تواز요 انترامو انکوئیری تر واتھا ہمیں نو موسیقی